ہدایت کی ابتدا کہاں سے ہوتی تو ہدایت کی ابتدا ظاہری تقوی سے ہوتی پھر اس کا سفر ہے جو اپنی انتہا اور کمال کو پہنچتا ہے ہر چیز کی ایک ابتدا ہے سو زندگی اللہ رب العزت کی ان تعلیمات کے ساتھ آراستہ ہو جائے سمر جائے اور بندہ غفلت اور ہلاکت کے گڑوں سے نکل جائے بندے کی زندگی میں آخرت کو دنیا پہ ترجیح مل جائے بندے کی زندگی میں دنیا کے مال و دولت پر بھروسے کی بجائے اللہ کا تبکل مضبوط ہو جائے بندے کی زندگی سے حسد نکل جائے اور اللہ کی تقسیم پر رضا اس کے من میں قائم ہو جائے بندے کے دل میں عمال سالحہ کی رغبت مستحکم ہو جائے بندے کے دل میں استغناء آ جائے بندے کے دل میں تقویٰ کو وہ مقام نصیب ہو جائے جو اللہ رب العزت مومنین کے اندر دیکھنا چاہتا ہے یہ ساری تبدیلی کہاں سے شروع ہو اس کا ایک نکتہ آغاز ہے اور وہ نکتہ آغاز ہے توبہ یہ تبدیلی زندگی میں توبہ سے شروع ہوتی توبہ سوئے ہوئے غافل بندے کی آنکھ کھولتی ہے توبہ نین سے بیدار ہونے کا نام ہے توبہ اپنی غفلت کا احساس پیدا ہو جانے کا نام ہے توبہ اس شعور کی بیداری کا نام ہے کہ میری زندگی ہلاکت میں ہے نقصان میں ہے خسارے میں ہے میں اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں ہوں اور آخرت تباہ کر رہا ہوں میں اللہ سے دور جا رہا ہوں بود ہے خسران ہے محرومی ہے ہرمان ہے یہ جو خسارہ ہے جو غفلت کے باعث انسان ہمہ وقت خسارے میں رہتا ہے اس خسارے کا ادراک ہو جانا اس نافرمانی کا احساس پیدا ہو جانا اللہ سے دور ہونے اور اس کی قربت سے معروم ہونے کا شعور بیدار ہو جانا یہ توبہ ہے ہم سمجھتے ہیں زبان سے کہہ دیا توبہ استغفار توبہ زبانی کلمات کا نام نہیں ہے توبہ ایک شعور ہے جو آپ کو اس امر کا ادراک دیتا ہے سب سے پہلے کہ آپ اندھیرے میں ہیں اور وہ ادراک آپ کے اندر یہ تشویش پیدا کرتا ہے کہ مجھے اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف جانا ہے میں ہلاکت اور تباہی میں ہوں میں نے نجات کی طرف فلاق کی طرف جانا ہے میں اللہ سے دوری پہ ہوں میں نے اللہ کے قربت کی طرف جانا ہے میں جہنم کی را جا رہا ہوں میں اللہ کی مقعدِ صدق کی طرف جنتوں کی طرف جانا ہے میں اللہ سے ناراضگی کی راہوں پر ہوں میں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف جانا ہے جب تک یہ احساس بیدار نہ ہو اس وقت تک عملاً بندے کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی سو اس تبدیلی کی اپتدا توبہ سے ہوتی ہے توبہ اس احساس سے کو جنم دیتا ہے